ہلو فرنڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اس یوٹیوال فرنڈز ویڈیو کو لائک کر لیجیگا چینل کو سبسکرائب کر لیجیگا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیگا جزاک اللہ فرنڈز آج میں بنانے لگی تھی ماش کی دال یہ بہت ہی مزے دار اور ڈلیشن سی ماش کی دال کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو بلکل دھابے سٹائل بنے گی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے ضرور ٹرائے کریے گا ماش کی دال بنانے کے لیے ماش کی دال لیے میں نے یہاں پر اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے پانی میں بھگو دیا ہے 20 منٹ تک ہم اس کو پانی میں بھگویں گے اس کے بعد ہم پانی لیں گے 3 سے 4 گلاس پانی لے کر ہم نے اس کو تقریباً 20 منٹ تک پانی میں بھائل کر لیں گے دال کو ہمیں تھوڑا سا بھائل کرنا ہے زیادہ بھائل نہیں کرنا ہمیں ثابت دال چاہیے اس کو ہم 15 سے 20 منٹ تک زیادہ زیادہ 20 منٹ کو ہم پکائیں گے اور چیک کرتے رہنا ہے کہ زیادہ پس نہ جائے یہاں پر میں نے ایک کڑھائی لیے کڑھائی میں میں نے گی ڈالا ہے 3 سے 4 سپون ٹیبل سپون ہم یہاں پر لیں گے گی تھوڑا سا گرم ہو جائے تو ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ تھوڑا سا لونگ کالی میرچ ہوئی دال چینی تھوڑا زیرا تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے کٹیوی ادرک اب اس کو تھوڑا سا ہم پکائیں گے ڈالیں گے اب اس میں میں نے یہاں پر لیے تھے دو سمال سائز کے آنین گریٹی آنین لیے ہیں یہاں پہ آنین کو آپ کڑھو کش کر لیں گریٹی آنین جاتے گل جاتے ہیں پیسٹ بنائیں گے تو وہ پکنے میں ٹائم لگے گا ہمیں پیسٹ نہیں بنانا ہے ہمیں اس کو باریک سا چاپ کرنا ہے آنین کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے گولڈن براؤن ہونے تک آنین کو ہم سوفٹ ہونے تک پکائیں گے اور یہ ہمارے آنین براؤن ہو چکے ہیں اب اس میں ہم نے ڈالی ہے ہری میرچ کٹنگ کر کے ہم نے دو سے تین ہری میرچ ڈالی ہے لسن پیسٹ لیا ہے یہاں پر میں نے ایک ٹی سپون اچھے سے ان کو مکس کریں پیاز ہمارے براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹومیٹو کا پیسٹ ٹومیٹو کی پیوری یہ بھی میں نے دو سمال سائز کے ریڈ والے ٹومیٹوز لے لیے تھے ان کا میں نے چھلکا اتار کے پھر پیسٹ بنا لیا تھا نمک جائے گا اس میں ون ٹی سپون خلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ایک ٹی سپون اب ان کو اچھی طرح سائے مکس کریں گے سارے مسالے دو سے تین منٹ تک ہم اس کی تھوڑی سی بھنائی کریں گے ٹیماتر اور آنین کی اب میں نے اس میں ڈال جو ہم نے ماش کی بوائل کی تھی وہ ایت کر دیئے ڈال دیکھیں سابت ہے بلکل بھی گلی نہیں ہے وہ ٹوٹی نہیں ہے سابت رکھنا ہے ہمیں ڈال کو ہم اب ڈال کی ٹیماتر اور آنین کے ساتھ تھوڑی سی بھنائی کر لیں گے آپ یہ ڈال کی ریسپی ضرور ٹرائی کریے گا بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ ماش کی ڈال اور بلکل ریسٹورنٹ سٹائل بنے گی اب میں اس میں آدھا کپ ایک کپ جتنا پانی ایٹ کر دوں گی اور ہلکی آنچ پر میں اس کو پکاؤں گی اب ہم اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے پھر ہم اس کو کور کر کے دم پہ تھوڑی دیر چھوڑ دیں گے 10 سے 15 منٹ تک 10 سے 15 منٹ تک ہم اس کو تھوڑا ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیں گے گرم مسالہ 50ésپون میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو میں کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے 15 سے 20 منٹ کے لیے رکھ دیں گے دم پر تاکہ اس کا پانی تھوڑا ڈرائے ہو جائے پانی ڈرائے ہو چکا ہے دال کا اب ہمیں اتنا ہی چاہیے تھا اب ہم نے اس میں دھنیا ڈال دیئے ہیں کٹنگ کر کے دال ہماری تقریباً تیار ہے بس ہمیں اس کو تڑکہ لگانا پڑے گا اتار دیتے ہیں ان دال کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اب ہم اس کا تڑکہ بنائیں گے تڑکے کے لئے میں نے یہاں پر گول لاؤں گی مرچ لی ہیں آٹھ سے دس ادت اب اس میں زیرہ جائے گا تقریباً ایک ٹی سپون ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے ثابت زیرہ خلقہ سا ہم ان کو فرائے کریں گے اور اب اس میں میں ڈال رہی ہوں لال مرچ پسیوی تھوڑا سا کلر اچھا آئے گا اس کا لال مرچ پسیوی بھی میں اس تڑکے میں ڈال دوں گی یہ ہمارا تڑکہ تیار ہے ہلکا سا مکس کر کے زیرہ تھوڑا گولڈن کر کے اب ہم اس میں ڈال میں ڈال دیا ہے آپ دیکھیں کتنی مزے دار یہ ڈال لگ رہی ہے ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی اچھی بنتی ہے لذیز بنتی ہے ریسٹورنٹ سٹائل جیسی دھابے پہ جس طرح سے ڈال ملتی ہے بلکل ویسی ہی ریسیپی ہے آپ ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو یقیناً بہت اچھی لگے گی thank you so much for watching اللہ حافظ موسیقی موسیقی